بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نصیم ندیم آپ دیکھ رہے ہیں چینل فوڈ موڈ آج ہم بنائیں گے کشمیری چائے سے پنک ٹی بھی کہتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ اس کی اوریجنل ریسپی برکل شیئر کروں گے پہلے ہم انگیڈیز دیکھ لیتے ہیں 2 ٹیبل سپون گرین ٹی یعنی اس طرح سے یہ اس طرح سے اس کے پتے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ آپ نے دو دارچینی کے پیس سے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا لینا ہے آپ نے بیکنگ پورڈر نہیں لینا پانچ سے چھے سبز لائچی کے پیسے دو بادیان کے پھول ہیں ہزبے ضرورت ہمیں چاپ یا جولین بستا اور بادام چاہیے ہاف ٹی سپون سبز لائچی پورڈر ہے بند بائی فور کپ چینی ہے لیکن چینی ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دو لیٹر دودھ ہے اور اسے میں نے پہلے ہی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے چولے پر اور یہ ہلکی آج پر بوائل ہو رہا ہے اب ہم ریسپی سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم پتیری میں پانی آٹ کریں گے پانی یہ میں نے بڑے والا مگ لیا ہے یہ میں آپ کو پہلے دکھا رہتی ہوں بڑا بگ ہے چھوٹا کپ نہیں ہے یہ میں میں 3 کپ پانی ڈالوں گی اس میں بھر کر آپ نے ڈالنا ہے ہاں 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 نح میں پیونے ہاں 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 اس ہاں 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 ہم اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ ہمارا کعوہ آدھا رہ جائے پک پک کے اور اس کو آپ نے اچھے سے اس طرح ساتھ ساتھ پیٹنا بھی ہے یہ بہت ضروری ہے اب اس کو ہم پکنے دیں گے اور تھوڑھ سوڑھ دیر کے بعد اس طرح سے پیٹ لیں گے اب یہ ہم اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ساری اس کی پتی کھل چکی ہے کتنی بڑی بڑی ہو چکی ہے یہ دیکھیں پتی اب اس کو ہم پکنے دیں گے جب تک پانی آدھا نہیں ہو جائے گا ہم اس کو اسی طرح پھیٹتے رہیں گے اور کعوے کو پکنے دیں گے الحمدللہ بہت ہی زبردست ہماری green tea تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کعوے کا کلر کتنا زبردست بنا ہے یہ دیکھیں اس سے ہی بہت زبردست ہی ہماری green tea تیار ہوگی pink tea اب پانی جو ہے وہ ہمارا آدھا کشک ہو چکا ہے اور آدھا ہمارا پانی ابھی باقی ہے اب اس میں ہم تھنڈا پانی cold water ڈالیں گے یہ میں نے half cup پانی میں چار کیوب ڈال دیئے ہیں یہ کافی تھنڈا ہو گیا ہے تو اگر آپ کے پاس کیوب نہ ہو آپ تھنڈا پانی ہیں تو تھنڈا پانی بھی ڈال سکتے ہیں گرمی بنائیں سردی بنائیں لے گئی یہ تھنڈا پانی آپ نے اس میں add کرنا ہے اب یہ پانی میں اس میں add کر دوں گی اور اب آپ نے پھر اس کو اچھی طرح سے پیٹنا ہے اس طرح سے اس طرح سے یہ بہت ضروری ہے اس کا method ہے یہ اور اس سے یہ بہت اچھی بلتی ہے کعوہ جو ہے بہت اچھی طرح سے تیار ہوتا ہے اس کیوے کو آپ نے high flame پر پکانا ہے اور اس طرح آپ نے مسلسل اس کو پھیٹتے بھی رہنا ہے یہ بہت ضروری ہے تو کعوہ ہمارا بس اب تیار ہو گیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا جو ہم نے cold water ڈالا ہے پانی ہم تھوڑا سا اور خوش کریں گے اور پھر اس کے بعد ہمارا کیوہ ریڈی ہو جائے گا اور پھر ہم گرین ٹی برکل ریڈی کر لیں گے اور بہت ضروری ہمارا کیوہ تیار ہوا ہے کیوہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے تھوڑی سی بس دیر رہ گئی ہے اس میں ہم چینی ڈالیں گے آپ اپنے ٹیس کی حساب سے چینی ڈالیں گے میں اپنے ٹیس کی حساب سے ڈالوں گے جس طرح میرے ہم گھر میں استعمال ہوتی ہے اور اب اس میں ہم سب زلائچی پوڑر بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا میوہ ہم اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم گارلش کے لیے رکھیں گے اور یہ بہت زبردست ٹی ٹی آپ کی تیار ہوگی بلکل اریجنل اب اس کو ہم دودھ کو اور تھوڑا سا پکنے دیں گے آپ کو بلک بھی لے سکتی ہیں اور دوسرا اگر پیکنگ والا دودھ لیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہمارا برکل ریڈی ہو چکا ہے اس کا کلر بھی بہت زبردست ہوگیا ہے اور ہمارے تی بہت زبردست خوشبو ہارہی ہےee اس مک ri της سے بہت زبردستی خوشبو ہو подготовل ٹی اسمی آج ہے کہ میں نے شرک کر لیا تھا میں نے آپ کو دکھا دیا تھا نکالتے بے اب اس کو ہم دودھ میں آٹ کریں گے دودھ ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے اب جتنی ہم میں ضرورت ہے اتنا ہی کیوا ہم اس میں آٹ کریں گے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارے پنک ٹی تیار ہو چکی ہے کتنا پیارا سا کلر آیا ہے جتنا بھی آپ کو کعباز میں کرنا ہے اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے آپ دعا سکتے ہیں اور بہت زبردست ہی ہماری پنک ٹی کشمیری چائے تیار ہو چکی ہے اور کسی قسم کا ہم نے اس میں فوڈ کلر یوز نہیں کیا اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے بہت مزیدار ہے بہت زیادہ خوشبو آرہی ہے اس میں پیاری سی الحمدللہ بہت زبردست سی ٹی تیار ہو چکی ہے آپ بھی جلدی سے بنا لیں ونٹر سپیشل میں بہت اچھی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ فائدہ مند ہوتی ہے ہیلی ہے تو اب اس کو ہم نکال لیں گے الحمدللہ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کشمیری چائے کتنی زبردست بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کشمیری چائے کتنی زبردست تیار ہو چکی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا ڈرائی فروٹ اوپر سے اٹھ کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی ساتھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملیں ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیا کریں اللہ حافظ